ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ہیپیسٹ مائنڈز ٹیکنالوجی کے بارے میں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور سے ہٹ کریے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو ہیپیسٹ مائنڈز ٹیکنالوجی کے بات کرنے تو سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے ٹریڈنگ پیٹرن کے بارے میں دیکھیں کل تھسٹے کے دن اگر آپ نے نوٹیس کیا ہو 809.10 کی اوپن پرائز کے بات 805.95 کا لو اور 874.00 کا ہائی بناتا ہے نسی کے اوپر لگ بک 6.04% اور 51.70 روپے اوپر کلوز ہوتا ہے 853.95 کے کمپیر اپنے پریویس گروسنگ پرائز 802.25 کے کمپیر کمپیراتیو لی ٹوٹل نسی پہ وولیم دیکھیں گے تو 93,96,784 جس میں سے ڈیلیوری ہے 21.79% بیسی کے اوپر 4,26,305 ٹوٹل وولیم تریڈ کیا جس میں سے 35.11% کی ڈیلیوری ہے مارکٹ کیپ ہے اس کی 12,572 پوائنٹ 2,5 کرو روپے تو گائز اس کے بارے میں ہم ایک چھوٹی سی افڈیٹ جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کمپنی کے اندر کیا سیچویشن ہے دیکھیں بہت زیادہ بلیش ہے بہت زیادہ بلیش ہے یہ ٹیلیٹ میں 148.82% کا ریٹن دیا ہے ایک ہفتے میں 14.26% کا دیا ہے ایک مہینے میں 32.04% کا دیا ہے تین مہینے میں 60.96% کا دیا ہے اور 6 منت میں 172.80% کا ریٹن دیا ہے دیکھیں کمپنی نے quarter 4 کے اندر profit بک کیا تھا یہ بات آپ کو اچھے سے پتا بھی ہوگی اگر آپ اگر آپ اس کے اندر invested ہیں دیکھیں 12 مائی 2021 کو اس کے audited result آنا تھا اور final dividend بھی کمپنی نے declare کیا تھا مارچ quarter کے اندر 208 کروڑ کی net sale کیا اس کمپنی نے اور net profit بک کیا 36 کروڑ کا جبکہ اس سے پہلے والے دیسمبر quarter میں کمپنی نے 42 کروڑ کا net profit بک کیا تھا اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو ڈیلی بیسیس پہ اور ویکلی بیسیس پہ بہت جیادہ بولیش ہے وہی منتھلی بیسیس پہ دیکھیں گے تب بھی آپ کو بولیش ملے گا 670.50 اس کا pivoted point ہے تو اس point کو دھیان میں رکھئے اور اس کے اکورڈنگلی آپ کام کر سکتے ہیں 871.45 کا اس کا دوسرا resistance ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور 998.90 کا تیسرا resistance ہے تو ان levels کو دھیان رکھئے گا تو دیکھیں آپ کو ایک heading دکھائی دی رہی ہوگی happiest minds tech gains on partnership with ہیرا نندانی گروپ کمپنی دیکھیں ہیرا نندانی گروپ کی گروپ کمپنی کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے yota جی yota infrastructure کے نام سے basically ہے تو yota infrastructure کے ساتھ happiest minds technology نے ایک strategic partnership کری ہے اس strategic partnership کا agenda کیا ہے کوئی کوئی تو مقصد ہوگا نا تو دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں companies جو ہیں مل کر کے ایک exclusive طریقے کے products کو اپنے customers تک پہنچانے کا کام کریں جو دونوں کے لیے mutually beneficial ہے happiest minds tech کے لیے بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں yota infrastructure کے لیے بھی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا yota infrastructure ایک ہیرہ نندانی group company کا ایک part ہے اور یہ ایک new age managed data center provider ہے یہ company جو ہے wholesale اور retail دونوں کے collection market کے اوپر اپنی services کو cater کرتی ہے اور یہ ایک دیکھا جا تو complete range of enterprises IT solutions کو customers تک پہنچاتی ہے even yota tech portfolio کے اندر گت جو ہے hips minds کے جو customers ہیں وہ بھی services کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں تو یہاں پہ اسی purpose کو دھیان میں رکھتے ہوئے happiest minds کی طرف سے یہ ایک strategic partnership کری گئی ہے تا کی hyper scale co allocation پر managed IT services کو proper طریقے سے deliver کیا جا سکے یہ جو partnership ہے یہ it will enable happiest minds technology to deliver scalable flexible quality data center and cloud services سنیے پھر سے یہ جو partnership ہے اس partnership کے مادیم سے happiest minds technology کو ایک scalable data کو deliver کرنا آسان ہو جائے گا flexible quality data center and cloud services تک اور joint solution جو ہے ایک unique proposition جو ہے customers کو provide کرے گا end customers کو اور اس new business opportunity میں بہت سارے لوگوں کو employment بھی ملے گا یعنی نئے نئے business بھی create ہوں گے اس پورے unique partnership کی وجہ سے جو کہ بہت اچھی بات ہے دیکھئے data center کی ضرورت ہمارے دیش کے اندر بہت زیادہ ہے آپ کو یہ بات پتا ہوگی آپ کو بتا ہے کی نہیں آپ خود بتائیں اپنے دماغ سے data center کی ضرورت اس لئے ہے نا کیونکہ ہمارے دیش میں ہمارے لوگوں کا data ہمارے دیش میں store ہوگا تو کیا دوسرے دیش میں store ہوگا یہ safe ہے مجھے لگتا کہ آپ بات سمجھ نہیں ہے آپ کا نام بائیو data آپ کی بہت سار information کیا کسی دوسرے country کے اندر چائنا کے اندر اگر store ہوتی ہیں تو کیا آپ یہ safe fill اور ہو بھی رائے تو اس کی لئے ہمیں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دیش کے اندر اپنے گھر کے اندر ایک data center بنائیں اور اسی purpose کو پورا کرنے کے لئے یوٹا infrastructure جو کہ ہیرہ نندانی گروپ کی کمپنی ہے کام کرتی ہے دو سال کے بھیتر بھیتر یوٹا نے announce کر دیا ہے ایک hyper scale data center india کے cross park کرنے کا اور ان کا جو first facility ہے وہ ڈوی ممبئی مہاراشتہ کے اندر ہے جو دنیا کا second largest اور ایشیا کا ایک سب سے بڑا uptime institute certified tier 4 data center کھلا ہوا ہے اور یہ 2020 سے operational بھی ہو چکا ہے سلوشن سے جوڑے ہوئے جتنے بھی ان کے پروڈکٹ سے اس کے انٹائر رینج اور فول ایرے آف منیز سرویس جو ہے سیپ کے لیے آئی تی منیجمنٹ کے لیے آئی تی سیکیورٹی کے لیے نیٹوک این کنیکٹیوٹی کے لیے ہائی پرفومنس کمپیوٹنگ سرویس کے لیے کلاوڈ ہوسٹ ڈیکسٹوپ آئی سرویس کے لیے جی پیو پاور ورک سٹیشن کے لیے اور بہت سارے امرجنگ اور سلوشن کے لیے یہ پورا پورا اسٹریج پارٹنرشپ کام آنے والا ہے جو کی ہیپی ایسٹ مائنس ایویلیبل بھی کرائے گا یونکہ اب اس اسٹریج چیزیں آپ پہلے سے بھی آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگا تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور باقی اس سے جوڑی ہوئی چیزیں آپ کو آنے والے نیکسٹ کنسیگیوٹی ویڈیوز کے اندر ملتی رہیں گی ہیپی مائنس کے اوپر میں بتاتا رہوں گا آپ کو آگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں دیمی اکاؤنٹ اوپر کرانے کے لئے تو دیکھیں کہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈراؤپ کیا گیا ہے اسے کلک کر کے آپ چاہیں تو اب اکاؤنٹ اوپر اکاؤنٹ کرا سکتے ہیں I will see you something updating next in next